حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے انہوں نے کہا ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہو نہ مالو مطا آپ نے فرمایا یقینا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت نماز روزے اور زکاة کے ساتھ آئے گا اور وہ اس طرح آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بختان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بخایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا پس اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو گئیں کہ ابھی لوگوں کے خقوق باقی ہوں گے تو پھر ان مظلوم لوگوں کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو مفلسی سے بچائے